بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جسمانی مسائل چینل کے ساتھ آپ کی ہوسٹ آپ کی خبر پر ایک بار پھر حاضر ہے نئے موضوع کے ساتھ میری ویڈیو دھماسہ بوٹی سے ریلیٹنگ تھی دھماسہ بوٹی کے بارے میں کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا پہلا سیشن کل میں نے اپنا کمپلیٹ کیا دھماسہ بوٹی سے ریلیٹنگ تھی اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور کن مریضوں کے لیے اس پر استعمال کیا جاتا ہے تھیلسیمیا اور امراض فون اور جگر کے علاج کے بارے میں دھماسہ بوٹی کا استعمال آپ کو بتاؤں گی جو تھیلسیمیا کے پیشنٹ ہیں وہ یہ دوا استعمال کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تین مہینے میں بلکل ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اس پر ایک سال تک پورا استعمال مکمل طور پر صحیحاتیابی کے علامت ہے دھماسہ بوٹی کیا ہے اس کے کیا فوائد ہیں یہ میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں اور اگر آپ کو جاننا ہے کہ دھماسہ بوٹی کیا ہوتی ہے جس سے کینسر کا اور ان تمام موزی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کر میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں تو آج میں اپنی ویڈیو بنا رہی ہوں ان پیشنٹ کے لیے جو کہ تھیلسیمیا اور امراض فون اور جگر کے مریض ہیں سب سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ جو مریض یہ ہوتے ہیں تو ان کا جو علاج ہے وہ تیزابی غزہوں سے پرہیز کریں سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے پرہیز کیا ہے بعد میں میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی کہ کس طرح کھانا ہے باقی ڈسکپریشن باکس میں میں ساری ڈیٹیل ڈال رہی ہوں جس کو سمجھنا آئے وہاں سے لے سکتا ہے اور میسیج میں کمنٹ کر کے مجھے پوچھ سکتا ہے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے نہیں کیا ہے تو وہ کر لیجئے کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں بہت اہم استعمال بتا رہی ہوں جو کہ مختلف بیماریوں کے مطالق ہوگا تو سب سے پہلے ہم اپنے جسم کے تیزابی محول کو اپنے آپ سے دور کریں گے کیونکہ جو جسم کی تیزابیت ہوتی ہے وہ غصے سے پیدا ہوتی ہے سوچنے سے پیدا ہوتی ہے اس سے جسم میں تیزابی محول پیدا ہوتا ہے اور جس سے یہ بیماریاں جنم لیتی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کن غزاؤں سے آپ کو پریز کرنا ہے تمام تازہ گوش اپنی اور تمام ڈالوں سے پریز کرنا ہے انڈا کوئی سا بھی ہو اوملیٹ ہو یا ابلہ ہوا ہو یا زردی ہو سب سے پریز ہے سرخ سبز یا شملہ مرد سے پریز ہے سفید نمک ہوتا ہے چینی ہوتی ہے یہ سلو پوائزن ہے اس سے پرہز ہے کیونکہ یہ چیزیں ملکہ کے انصار بناتی ہیں پیلی شکر یا گوش سے پرہز ہے گندم کے آٹے یا میدہ سے بنی ہوئی غزہ ہیں میدہ سے بنی ہوئی غزہ ہیں جس میں بیکری آئیٹمز ہیں کرکورے چاکلیٹ ہیں ٹاپیاں ہیں چپس ہیں بسکٹ ہیں ڈیبل روٹی ان سب چیزوں سے پرہز ہے اس کے علاوہ تمام پیک شدہ اور بازاری مشروبات جو ہوتے ہیں یا فریج میں رکھے ہوئے کھانے ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے پرہز ہے تمام شدید گرم یا بادی تاثیر رکھنے والے پھلوں سے پرہز ہے جیسے کہ کینو ہو گیا کیلے آم وغیرہ سے اس کے علاوہ تمام جو آپ کو میں نے بتایا تلیمی چیزیں بازاری چیزیں جن سے پرہز ہے پرہاتے سموسے اور پکوڑے پیاز وغیرہ اور تڑکا لگا ہوا پکایا ہوا سالن اور پھوپ پکا ہوا سالن جو کہ تضابی محل پیدا کرتا ہے جسم کے اندر تمام شدید گرم یا بادی تاثیر رکھنے والے ٹرائی پوڈ جس میں چلگوزے اور ممک پھلی زیرے غور ہیں اور جس کو استعمال لہی کرنا ہے تمام شدید گرم یا بادی تاثیر رکھنے والی سبزیاں جس میں بالک بینگن کریلے پیاز پھول گوبی بھینڈی توری اروی آلو مطر بغیرہ ان سب چیزوں سے آپ کا پرہز ہے تمام گریہ بادی اور شدید گرم سوڈے کی بہتلے ہوگئے ہیں کالی پتی کی چائے کافی پیک شدہ جوس وغیرہ سے سب کا پرہز ہے تمام کھانے جو مایکروویو آلو میں تیار کر کے گرم کیے جاتے ہیں ان سب چیزیں سے آپ کا پرہز ہے اور دوسرا ڈپریشن کو جسم کو تضابی محول بناتا ہے اسے مضبط سوچنا شروع کیجئے مضبط رویہ اختیار کریں جس سے سارے بیماری انشاءاللہ اللہ کے حکوم سے بھاگ جائیں گی تمام پلاسٹک کے جتنے بھی برتن ہیں اپنے گھر سے نکال دیجئے آپ مٹی کے برتنوں پر استعمال کیجئے لیپٹوک ٹیبلٹ موبائل فون بغیرہ کا استعمال بیجہ نہیں کیجئے اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ کو پونسی غزائیں کھانی ہیں آپ نے غزائیں جو ہوتی ہیں غیر تضابی یعنی الکلائن غزائیں آپ نے کھانی ہے کالی مرچ اور کالے نمک آپ کو استعمال کرنا ہے بغیر تڑکہ لگائے ہوئے ہلکی آگ پر پکانا ہے کھانا سبزیوں میں تمام قدو ٹینڈے تمام توریاں بندی کے علاوہ شلجم مولی مونگرے ہوتا ہے گاجر ہوگئی بانگو بھی چکندر ٹماتر بغیر چھلکہ ٹماتر آپ کو اس طرح ہی نس کرنا ہے ٹماتر کے انسل کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لئے بہت مفید ہوتا ہے لیکن بغیر چھلکے اور بیچ کے اس کے علاوہ بھی ہمارے اپنے زندگی میں ٹماتر کو استعمال کریں بغیر چھلکے اور بیچ کے اس کے علاوہ کھیرہ ہے میتھی ہے ساکھ بغیرہ ہے یہ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں عام کیلے اور پینو کے علاوہ تمام موسمی پھل جیسے کہ سیب ہو گیا انار ہو گیا مالٹا موسمبی سنگترا فروٹر یہ آپ کھا سکتے ہیں لیمو آپ میٹھا لیمو لے سکتے ہیں مٹھا لے سکتے ہیں گنڈیری پین ایپل چیری جامن فالسا نوکاٹ آڑو لیچی کوبانی تازہ مکس فروٹ جوس یا وارٹر شیک مٹس یا ڈال کر پی ہیں گنڈے کا جوس پی سکتے ہیں لیکن شگر کے مریض کے لیے زیادہ مٹھا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا ہوں جتنے بھی آپ کو یہ فروٹس بتائے ہیں اس کا وارٹر شیک بنائیے یعنی آپ نے ملک شیک کو سنا ہوگا اپنے فالسا کا جوس بنانا ہے تو فالسا میں پانی استعمال کیجئے اگر آپ نے لیچی کا بنانا ہے تو لیچی میں پانی استعمال کیجئے اس کے علاوہ آپ کو کوبانی کا ایناس کا بنانا ہے وارٹر شیک میں اپنا یہ جوس استعمال کیجئے شدید گرم یا عبادی تاثیر رکھنے والے درائی پورٹس کے علاوہ تمام درائی پورٹس یعنی جو آپ کھا سکتے ہیں اس میں وڈام ہے کوبانی ہے پستہ ہے اکھروٹ ہے انجیر ہے شیطوت ہے کاجو ہے آملہ ہے ہڑ وغیرہ آپ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ پانے کا بھرپور استعمال کیجئے پانے میں بھگو کر کوبانی بادام پستہ جتنے بھی ڈرائی پورٹ آپ کو بتائیں ہیں اس کو گڑ کر یعنی کہ گرینڈ کر کر آپ پی سکتے ہیں اس کے علاوہ گرم کہوے کی طرح بھی پی سکتے ہیں پودینہ سوف اجوائن ڈالچینی میں آپ کو یہ کعوہ بتا رہا ہوں یا آپ کعوہ پی سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں پودینہ سوف اجوائن ڈالچینی اور چھوٹی الائچی کا کعوہ یا کوئی سبس کعوہ شہد اور لیمون ملا کر آپ وہ کعوہ پی سکتے ہیں دن میں دو بار جو شگر کے مریض ہیں وہ شہد استعمال نہ کریں اوٹنی کا دودھ یا گائیں بھیس کا دودھ میں سوف چھوٹی الائچی پانی ڈالچینی میں عبال کر پانی میں بغیر ٹڑکائے لگائے ہوا جو جو کا آڑے کا دلیا ہوتا ہے یا روٹی ہوتی ہے وہ بھی آپ بنا کے کھا سکتے ہیں اس پر آپ اصلی کھی یا زیتن کا دل کا استعمال کر سکتے ہیں ادرک، لہسن، چھوٹی الائچی، پینک یا پہاڑی نمک، اصلی شہد، گہرے گورے رنکی، دیسی شکر یا گورد یا سب کچھ دنیا پودینہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اپنی علاج کی طرف میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے علاج آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے اس کا علاج یعنی آپ کو جو دوائیں کھانی ہے تمام دوائیں جو استعمال کرنی ہے آپ نے اس میں اوٹنی کے دودھ کے علاوہ تمام دودھ دہی بادی تحصیر کے حامل ہوتے ہیں اوٹنی کا نیم گرم دودھ استعمال کر سکتے ہیں مرز کو بڑھانے کا سبب ہے جو باقی دہی اور بادی تحصیر رکھنے والی چیزیں ہیں مرز کو بڑھاتی ہیں اگر اوٹنی کا دودھ نہ ملے تو تھوڑے سے پانی میں سانف دارچینی چھوٹی الائچی میں اچھی طرح اوبال لیں اس میں آم دودھ کو اوبال لیں جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ جب آپ اوٹنی کا استعمال کریں گے تو دودھ کے اندر جو اوٹنی کا دودھ تو ہر کسی کو دستی آپ نہیں ہوتا تو آم دودھ میں جو گائیاں بکری کا دودھ ہوتا ہے اس میں سانف دارچینی چھوٹی الائچی آپ ڈال کر وائل کر لیں وائل کرنے کے بعد ہلکا نیم گرم کے ساتھ آپ اپنی دوائی کا استعمال کریں چلیں میں آپ کو دوائی بتانے جا رہی ہوں دوائی کیا کرنا ہے آپ نے تازہ دھماسہ کی سب شاکھیں جو ہوتی ہیں وہ آپ نے لینی ہے تھیلسیمیا اور امراض خون اور جگر کے لیے آپ نے تازہ دھماسے کی سب شاکھیں لینی ہیں جس میں پھول پتے اور بیج سب ہوں ان سمید آپ نے شاکھیں لینی ہیں نیم گرم پانی سے نیم گرم نمک کے پانی سے اپنے ہلکے پانی سے اس کو دھو لینا ہے کسی شیپ پر پھیلا کر سائے میں سکھانا ہے سائے میں پھیلا دیں یا خوش کر لیں ان کو خوش ہو جائیں پھر اس کا پاودر بنا لیں اور ایک چھوٹی چمچ صبح دوپیر شام کسی بھی مشروب کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کس طرح آپ بنا سکتے ہیں جوسیز آپ کو بتائے گئے ہیں یا پھر وہی دودھ جو جس کے ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے صبح دوپیر شام غزہ کے بعد آپ مریض کو کھلائیں انشاءاللہ تین مہینے کے اندر تین سے چار مہینے کے اندر اور جگر کے جتنے بھی امراض ہیں وہ ختم ہو جائیں گے لیکن مکمل صحیحت کے لئے طب میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا علاج پورا ایک سال جاری رکھنا ہوتا ہے اس دھوازہ بوٹی کو تھلسیمیا کے مریض پورے ایک سال استعمال کریں گے اور وقتاں با وقتاں اپنا چیک اپ کراتے رہیں گے اس کے علاوہ اپنی دوائی کا دوائی اپنی جاری رکھیں دوائی کے ساتھ دھوازہ بوٹی استعمال کیجئے دوائی کو نہ چھوڑیں پھر آپ سے بزارش کر رہی ہوں کہ اپنے دوائی کا استعمال آپ رکھیں اور دھوازہ بوٹی کا استعمال رکھیں انشاءاللہ تین سے چار مہینے کے بعد اپنا ٹیسٹ کرائیں اللہ کی حکم سے آپ کی بیماری زر سے ختم ہو گئی ہوگی اللہ تعالی نے اس بوٹی میں اس بوٹی کو سچی بوٹی بھی کہا جاتا ہے اس بوٹی میں بہت اچھی شفا رکھی ہے اور اللہ تعالی خود فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ زمین اور آسمانوں میں جو چیزیں میں نے اس میں تمہارے لئے شفا ہوتا رہی ہے تو آپ دھوازہ بوٹی کو استعمال کیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے اور یہ ویڈیو دوسروں تک بھی پہنچائیے شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے یقین کیجئے کہ آج آپ کسی کے ساتھ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کے ساتھ اکیلے میں ایک انسان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالی مجمع میں آپ کی عزت رکھتا ہے تو اچھا کیجئے اور اچھا پائیے مجھے اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کہیں اجازت دیجئے امید کرتے ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی مجھے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں باقی ڈسکریشن باکس میں ساری میں نے ڈیٹیل ڈال دی ہے وہاں سے بھی آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں انشاءاللہ کالیسیمیا کا مرض خون کا جتنے بھی امراض ہیں اور جگر کا جتنے بھی امراض ہے تین مہینے میں انشاءاللہ اللہ کے حکوم سے تین ٹائم دن میں یہ تازہ بوٹی کے استعمال سے انشاءاللہ ہتم ہجائیں گے